پہلی لینگویج ایچ ٹی ایم ایل کو سیکھنا شروع کریں گے ہاں جی ایچ ٹی ایم ایل سٹینس فار ہوتی ہے ہیپا ٹیکسٹ مارکپ لینگویج ابھی آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے جو آپ پریکٹیکل کریں گے ساتھ ساتھ ہم تھیوری کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ سمجھ میں آ جائیں گی یہ میں نے ہمارے لیکچر کے کچھ سٹیپس بنایا ہے کہ کس کس طرح آپ لوگوں نے پرفارم کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ بٹن پر کلیک کرنا ہے آپ کی جو بھی ونڈو چاہے آپ کی ونڈو سیمان ایٹ ایلائنن جو بھی ہو آپ نے سٹارٹ بٹن اس کی ایک یہ میری بان جانے پر ایک چھوٹا سا بوکس دیا گیا ہوتا ہے اس پر سٹارٹ بٹن ہوتا ہے اس پر آپ کلیک کرو اس کے بعد آپ نے وہاں پر ٹائپ کرنا ہے نوٹ پیڈ نوٹ پیڈ جب آپ ٹائپ کریں گے آپ کے آر سامنے میں بقیدہ طور پر آپ کو پریکٹیکل بھی اسے دکھاؤں گا پہلے آپ کو اپنا سیلائٹ سے پڑھ کر سمجھا رہا ہوں جب وہ نوٹ پیڈ اوپن ہوگا اس کو اوپر ہم چھوٹا سا کوڈ لکھیں گے کوڈ کا لفظ دیکھ کے خبرانہ نہیں ہے بہت عسان کان ہے اس کے بعد ہم اس کو فائل کو سیف کریں گے لیکن یہ ایک سیف کرتے سمیں ہم نے اس کی ایکسٹینشن ڈاٹ ایچ ٹی ایم میں لکھنی ہے تو میں ابھی آتا ہوں یہاں پہ ڈسک ٹاپ ہے یہ دیکھو یہ ہمارا ڈسک ٹاپ ہے آپ کا جس طرح ڈسک ٹاپ ہوگا تو یہاں پر اس جگہ پہ گوھر کرو یہاں پہ ایک سٹارٹ بٹان ہے اس پر آپ نے کلیک کرنا ہے جو ہی آپ کلیک کرو گے یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے نوٹ پیڈ جو ہی آپ نوٹ ٹائپ کرو گے تو یہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں یہ اڈیٹر آپ کے سامنے اوپن ہوں کا نوٹ پیڈ اس کو ہم اور بھی بہت سے کاموں کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے ٹو ڈی لیسٹ وغیرہ ہو گئے یا اور کوئی رف چیز ہم اس میں رکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس کو یوز کریں گے ویب کے لئے تو یہ میرے پاس اوپن ہو گیا یہاں سے اس کو میں میکسیمائز کروں گا یعنی بڑی سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر یہ لکھنا ہے ایچ ٹی ایمل ٹھیک ہو گیا یہ یہ greater than less than ہوتی ہے یہ greater than ہوتی ہے ان دو بریکس کے درمیان آپ نے لکھنا ہے ایچ ٹی ایمل کیونکہ ہم ایچ ٹی ایمل سٹارٹ کر رہے ہیں اس لئے ہم پہلے ایچ ٹی ایمل لکھیں گے اس کے بعد انٹر کر کر پھر آپ نے سلیش ایچ ٹی ایمل لکھنا ہے آپ کہیں گے کہ یہ کیا یہ greater than کیا ہے اور یہ ایچ ٹی ایمل کے ساتھ کیوں آ رہی ہے تو ہر پروگرامنگ کے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے جیسا کہ دو جی ماں دو چار ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو جی ماں دو دس کیوں نہیں ہوتا تو یہ کچھ پروگرامنگ کے اپنے قانون ہوتے ہیں جس کو فالو کرنا ہماری ذمہ واری ہے اچھا آپ نے سمائے لیا اتنا اتنا یہ کوئی یہاں پہ راکٹ سائنس نہیں ہے ایچ ٹی ایمل لکھا اس کو برائے کرس کے اندر کلوز کیا یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہم نے اس طرح یہ سلیش لازمی لگانا ہے جب بھی کوئی ٹیگ کلوز کرنا ہے اب ٹیگ کیا ٹیگ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایچ ٹی ایمل لکھ لیا ہے انٹر کا درمیان آپ نے لکھنا ہے بارڈی اسی طرح آپ نے بارڈی کو کلوز کر دینا ہے جس طرح آپ نے ایچ ٹی ایمل کو کلوز کیا اسی طرح آپ نے بارڈی کو لیکن یہ یاد رکھنا ہے یہ دیکھو اس طرح بنانا ہے ایسا نہیں کہ یہ بارڈی یہاں سے سٹارٹ ہو اور انٹ ایچ ٹی ایمل کے یہاں پر آپ ایسے کلوز کر دو ایسے ایسا بلکل ویلیڈ نہیں ہے اور نہ ہی آپ نے ایسا کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ایتنا سمجھ میں آگئے صرف دو لینے جیسے 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 ہم نے سٹارٹ کیا اسی طرح ہم نے اس کو کلوز کیا ٹھیک ہو گیا آپ کے ویب بروزر پر جو بھی کنٹینٹ ہوتا ہے جو مرضی وہ اس بارڈی کے اندر جو بھی آپ لکھتے ہیں وہی شو ہوتا ہے انسا کرتا ہے یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں ہائے ویب بید ناصر اور بھی آپ کا جو چاہے آپ اپنا نام لکھ سکتا ہے یعنی کہ آمیر اسنین جو بھی آپ کا نام ہے آپ لکھنا ٹھیک ہو گیا آپ اس کا تھوڑا سا لیاؤٹ ڈیم ٹھیک کر دیتے ہیں ایسے اس کے بعد اس کو فائل کو کرنا ہے سیو کنٹرول ایس کے ذریعے یہاں سے سیو یہاں پہ میں اس کا نام لکھ سکتا ہوں ٹیسٹ یا لیک 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 ون ڈاٹ ایچ ٹی ایمل آپ نے جو مرضی لکھنا ہے یہاں پہ وہ آپ کی مرضی لکھنا ہے لیکن ڈاٹ ایچ ٹی ایمل آپ نے لازمی لکھنا ہے اس کے بعد یہ دیکھو اس کو میں ڈسک ٹاپ پہ سیو کر رہا ہوں یہاں سے نیزی میں چلنا زیاد یہ دیکھو ڈسک ٹاپ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں اس کو کر دیا سیو اب ہم جاتے ہیں ڈسک ٹاپ پہ تو یہ دیکھو یہ والی میری فائل بان چکی ہے یہ ہماری آوٹ پورٹ ہے جو ہی ہم اس پر ڈبل کلیک کریں گے جادو دیکھو یہ دیکھو یہ آپ کا پروگرام تھا آپ نے جو اس فائل میں لکھا وہ یہاں پر بھی آ گیا ٹھیک ہو گیا اگر آپ آپ دوبارہ پہ اس فائل میں آؤں آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ نہیں لکھنا میں افاظر پر یہاں پر لکھنا چاہتا ہوں کالے سٹوڈنٹ اب تو اب جب آپ کے انکسار یہاں تو وہی لکھا ہوا ایسے نہیں بلکل میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے جب یہاں آنا یہاں پہ آپ نے کنٹرول ایس کرنا ہے ایسے سیو کر لیں یا ایسے سیو کر لیں ٹھیک ہو گیا اور جب آپ نے یہ اپنی آوٹ پورٹ دیکھنے دوبارہ آنا ہے تو آپ نے اس کو ریفریش کرنا ہے یہ دیکھو کالے سٹوڈنٹ ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہاں پر آپ لکھتے جاؤ گے جو آپ کمانڈ کریں اور ادھر آپ آوٹ پورٹ دیکھتے جائیں گے یہ ہمارا مبارک آج کا پہلا لیکچر تھا جس میں ہم نے ایسٹی ایمل کے ایک فائل بنائی اور اس کے اندر کچھ ڈیٹا انٹر کیا یہ اس طرح اور اس کے ہم نے بقیدہ گوگل پر آوٹ پورٹ دیکھیں بلکل اسی طرح آپ کی ساری ویب سائٹس بنتی ہیں میں آگے آپ کو مزید سمجھاؤں گا آپ کہیں کہ سر یہ تو کوئی بات نہیں ہوگی اس طرح کہ کہاں ویب سائٹس ہوتی ہیں ویب سائٹس تو بڑی پیاری ہوتی ہیں جیسا کہ فار ایزمپل یہ ہے دراز دراز اپی اوپن ہو لے تو میں آپ کو لکھاتا ہوں یہ اوپن ہو رہی آپ کہیں گے کہ اس طرح ویب سائٹس ہوتی ہیں لیکن آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ویب سائٹس بان رہی ہے ملکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہ ابھی آپ سٹارٹ کر رہے ہیں اسی لئے آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھاؤں گا یہ جو آپ ٹیکس دیکھ رہے ہیں نا یہ لکھا ہوا ہے سیف پیمیٹس یہ آگے لکھا ہوا ہے فری ایزی ٹرانس تو یہ جو بھی ہے یہ ایچ ٹی ایمل میں یہ تصویریں بغیرہ سب کچھ ایچ ٹی ایمل میں ہی ہوتا ہے میرا نیٹ تھوڑا سا سلو ہے جس کے جیسے یہ پوری لوڈ نہیں ہو رہی باقی آپ کو اس کی اوٹ پوٹ آپ ویسے بھی چیک کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کی تو ہم انشاءاللہ ضرور آپ کے امیدوں پر پورا ہوتریں گے ہم بڑا پیارے پیارے پروجیکٹس لوٹس وہ سب بنائیں گے آباس تھوڑا سلوڑا 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 ہے